اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازنی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو نوٹفکیشن کے ذریعے آپ کو موصول ہو سکے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں اگر ان کا مولود بچہ ان کی سوچ کے مطابق پاکھانا نہیں کرتا تو ان کا بچہ قبض کا شکار ہے قبض کا اندازہ اس سے نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ کا بچہ ایک ہی دن میں کتنی دفعہ پاکھانا کرتا ہے بلکہ قبض تب ہوتی ہے جب آپ کا بچے کا پاکھانا سخت ہو درد اور خون بہنے کا باعث بنے اور بچہ پاکھانا کا پیوا کھچاؤ سے کرے قبض کی باقی علامات و نشانیاں پاکھانا میں خون کا ہونا مکد میں سخت پاکھانے کی وجہ سے زخم کا ہونا پیٹ درد کا ہونا تنلک مزاجی وہ نامولود بچے جو کے بریکس فیلڈ پر ہوتے ہیں وہ بہت کم قبض کا شکار ہوتے ہیں وہ تلکہ دودھ پینے والے بچوں میں قبض زیادہ عام ہوتی ہے اگر آپ کے بچے کو پاکھانا کرنے میں دشواری ہو تو اس کی ٹانگوں کو سائیکل کی طرح گھمانے کی کوشش کریں کبھی کبھی آپ کے بچے کو کسی دوسرے علاج کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے جیسا کہ پانی یا ہلکہ پرون جوز لیکن ان کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا اپنی زندگی کے پہلے دو دنوں میں آپ کا بچہ سبز یا کالا ستارکول نمہ مواد خارج کرے گا تیسرے دن کے قریب آپ کے بچے کے پاکھانا کرنے میں مزید بہتری آئے گی خاص کر ان بچوں میں جو بیس فیل پر ہوں اس کے پاکھانا کے رنگ بھی ہلکہ براؤن پیلا یا تین نمہ ہو جائے گا اور وہ زیادہ تر نرم اور پتلا ہوگا بریس فیڈ کرنے والے بچے عموماً پہلے دو ہفتوں میں دن میں تین سے چار بار پاکھانا کرتے ہیں بوتل کا دودھ بینے والے بچوں میں اس کی مختار بھی کم ہو سکتی ہے آپ کے بچے کے پاکھانا کا رنگ اور باقائدگی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی جیسے جیسے اس کے پہلے سال میں اس کو نئی چیزوں سے متعرف کروایا جائے گا اگر آپ کے مغلود بچے کے پاکھانے کے دن کے مطابق کم ہو تو یہ اس کی چیز کی شندہ ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ معقول گزہ نہیں لے رہا ہے اگر آپ کے مغلود بچے کے پاکھانے دن کے مطابق کم ہو تو اپنے ڈاکٹر سے بچے کے کھانے کے شیڈیول کے بارے میں بات کریں ڈائپروں کی مقدار اور اگر وہ اپنا وزن بڑھاتا ہوا محسوس ہو تو اس کا ذکر کرنا اپنے ڈاکٹر سے نہ بھولیں اسی طرح ڈائریا ڈائریا تاب ہوتا ہے جب آپ کا بچہ بہت زیادہ پانی کے جیسے زیادہ مقدار میں پاکھانا کرے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاکھانے میں بلگم بھی ہو ڈائریا کو بعض اوقات پلٹیوں سے بھی جوڑا جاتا ہے ڈائریا کی وجہات دیادہ تار بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن ہوتے ہیں بیکٹیریا نومولود کے اندر آلودہ کھانے سے یا پھر آلودہ کرسی کے ذریعے پہنچتے ہیں ڈائریا کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ بچے کی خوراک میں شدت یا کمی بیشی یا پرگزا کی نارواداری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ڈائریا بہت بچوں کو انٹی بیویٹک دعائیوں کے زمنی اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ڈائریا نومولود بچوں کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے بچے کے پخانہ کرنے میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو اس کا ذکر ڈاکٹر سے ضرور کریں اگر آپ کے بچے کو ڈائریا یا اڈیاں ہو رہی ہیں تو عموماً یہ کسی انفیکشن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا بچہ پانی کی کمی کا کوئی اشارہ ظاہر کرے مثلاً خوشک مو ہو جانا ایک دن میں چھے سے کم ڈائریا درسی آنکھیں دھنسا ہوا تعلو یا خوشک جل تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کے بچے کو پتلے اور پانی نمع پاکھانا کرتے چوبیس گھنٹے گزر جائیں یا ڈائریا کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نشانی نظر آئے اپنے بچے کو فوراں سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں پانی کی کمی الٹیاں بخار پاکھانے میں خون یہ علامات ظاہر ہونے کی صورت میں ڈائریا کا علاج اس کی وجہ سے منصر ہوتا ہے بعض اوقات صرف غذا میں تبدیلی کر دی جاتی ہے اور بعض اوقات دوا کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بچے کو تب تک کوئی دوا نہ دیں جب تک وہ دوا ڈاکٹر کی طرف سے تجویز نہ ہو یہ وہ چند مشورے ہیں جو ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتا ہے اگر آپ کا بچہ بریس فید پر ہو تو اس سے پہلے کی طرح جاری لکھیں اگر آپ کا بچہ الٹیاں کر رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کو کم مقدار میں مگر دن میں زیادہ دفعہ اگر آپ اس کو بریس فیل کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر دفعہ فیل کی وقت اپنے بچے کو پہلے کی نسبت تھوڑی دیر کے لیے چھاتی سے لگائے رکھیں اپنے بچے کو پانی کی کمی سے بچانے کے لیے آپ کو اپنے بچے کو فیل کے دوران ایک الیکٹر لائٹ محلول جیسا پیڈیلائٹ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کا بچہ بوتل کا دھو پیتا ہے تو آپ کے بچے کے ڈائریے کو دو سے زیادہ ہفتے گزر چکے ہوں تو آپ کو علاج بدلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی ڈائریہ اور الٹیاں بعض اوقات انفیکشن کا اشارہ ہو سکتے ہیں نو مولود اور چھوٹے شیل فار بچوں میں یہ انفیکشن بڑی جلدی خطرناک بن سکتی ہے اور ڈائریہ اور الٹیوں کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے بچے کا جلد سے جلد علاج کیا جائے اس سے پہلے کہ انفیکشن جسم میں اور پھیل جائے اس کے لیے خاص تشکیص ٹیستوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ کے بچے کو درون وریدی مادوں کے ذریعے علاج کرنے ہسپتال بھیجا جا سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی